اسلام علیکم کیا حال چال سب ٹھیک ٹاک میں نے بنائے تھے گرل چکن کلپ سینڈوچز یہ بہت آسان تھے بہت مزے کے تھے مجورٹی کو آتے بھی ہوں گے بنانا تو میں نے سوچا کیوں نہ کچھ ہیل دی کھایا جائے تو میں نے افطار میں گرل چکن سینڈوچ بنائے تھے تو اس کو بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو چیزیں چاہیے وہ ہے چکن چکن بریسٹ لیا تھے میں نے دو پیسز ان کو میں نے کٹ لیا تھا اور میں نے اس کے اوپر ڈالا تھا ٹو ٹیبل سپون revol DIE سویے سوس ٹو ٹیبل سویا سوسیں ملح و ا Snake سالٹ و از کالے مر playing ابنے کی پاسahaha تاکہ ایسے سے مکس کر جائیں اس کے لئے اچھ سے مکس کریں ہم نے یہ مکس کرنا ہے تقاہ سب کچھ مصالے چھکن کے اوپر اچھے سے اس کو مرینٹ اکر ہو بھی 20 سے 25 سپنٹ کے لئے آپ نے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے اس کو اپنے ڈھک کر سائٹ پر رکھ دینا ہے اور آپ نے لینا ہے ایک اور باول میں آپ نے ڈالی ہے مائنیز مائنیز لی تھی میں نے 5 ٹیبل سپون کے قریب میں نے مائنیز لی تھی مائنیز ڈالی اس کے بعد میں نے 2 ہارڈ بوائل ایکس ان کو میں نے اچھے سے میش کر لیا فوک کی مدد سے اور میں نے ڈالا تھا اس میں 2 ٹیبل سپون کے قریب ریڈ چیلی ساوس تھوڑی سی میں نے ڈال تھی بلیک پیپر اور اس کو ڈال کے اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے مکس کر کے ہم نے اس کو بھی سائٹ پر رکھ دینا ہے جو جب ہی انگریڈینٹس میں نے یوز کی ہیں ان کی سب کچھ ڈیٹیلز میں ڈسکرپشن باکس میں ڈالوں گی آپ وہ بھی دیکھ لی جگہ تو یہاں پہ میں نے لیے تھے سینویچ بریڈ سینویچ بریڈ لینے ہے اور ان کے ہم نے کنارے کاٹ لینے ہے کنارے کاٹ کے ہم نے سائٹ پر رکھتے جانا ہے ایسے ہی ایسے ہی سب کی کنارے کاٹتے جانا ہے اور رکھتے جانا ہے ان کی کنارے ہم بریڈ کرمز کے لیے یوز کریں گے اس سے پہلے کہ اممہ سے ہمیں ڈانٹے پڑیں تو آپ نے سب سے پہلے اس کے بریڈ کرمز کرنے ہے اور بریڈ کرمز کر کے آپ نے رکھ دینا ہے وہ بریڈ کرمز ہم کسی بھی چیز کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو آپ اس کو بنائیں اور کسی بھی چیز کے لئے آپ اس کو یوز کر لیجئے اسی طرح میں سارے سلائسز کے اوپر سے کنارے کارٹ لگے تھے اور اس کو سائیڈ پر رکھ دیا تھا اچھا مجھے چاہیے کچھ ٹیمارٹر میں نے لیا کیابیج کھیرے اور وہ ایگ مایو کا جو مکشر وہاں اور یہ مایو نیز تھی اور کچھ میں نے لیا گارلک اور میں نے سب سے پہلے پین میں ٹو ٹیبل سپون آئل ڈالا آئل ڈال کر میں نے کچھ گارلک ڈالا گارلک کو براؤن ہونے ہی تک پکانا ہے اور جب یہ براؤن ہو جائے تو میں نے اس میں چکن بریسٹ آئٹ کی تھی اس کو ہم نے دو سے تین منٹ کے لئے کک کرنا ہے فور ایچ سائیڈ تو ہم نے اس کو کور کرنا ہے اور میڈیم ٹو لو فلم پر ہم نے اس کو کک کرنا ہے اور یہ جب ہو جائے تو پانی اس کا ایسے ہی نکلے گا اور ہم نے اس کو تیز آنچ کرنا ہے اور اس کو اچھا سیکھ کر لینا ہے مزید دو منٹ کے لئے جب آپ دیکھیں کہ یہ سارا ہو گیا ہے یہ دن ہو گیا ہے براؤن کلر بھی آ گیا ہے یہ اچھا سیکھوک بھی ہو گیا ہے تو اس کو آپ اتار لیں اور اتار کر اس کو سلائسیز کاٹ لیں سلائسیز کاٹ لیں آپ اس کو ایسے بھی یوز کر سکتے ہو لیکن میں نے سلائسیز کیا تھے اس کو اور اس کو کٹ لیا تھا بریڈ کو میں نے ٹوست کیا تیز آنچ کے اوپر اور میں نے ان سب چیزوں کو کمبائن کرنا ہے بریڈ کا سلائس لیا اس پر میں نے ایگ اور مایو کا مکسٹر لگایا اور اس کو اچھے سے سپریڈ کر لیا ساری بریڈ کے اوپر اور اگر آپ نے پرانی ویڈیوز دیکھنی ہے تو اوپر آئی بٹن کو کلک کریں اور وہاں سے آپ پرانی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہو رمضان کی اس کے بعد میں نے اس پر رکھے کچھ ٹماتر کچھ کھیرے کٹے ہوئے یہ اوپشنل ہے آپ ڈالنا چاہو کچھ لوگوں کو کھیرے ٹماتر نہیں پسند ہوتے تو میں نے اس پر لگائی کچھ مایو نیز مایو نیز لگا کے بھی میں نے سپریڈ کر لینا ہے اس کو لگانے کے بعد میں نے رکھے چکن کے سلائس جو میں نے کٹے تھے آپ چکن کے ویسے ہی چکن بریسٹ آپ اٹھائیں اور اس پر رکھ دیں ویسے بھی آپ رکھ سکتے ہو لیکن میں نے سلائسز کٹ لیے تھے تو ہم نے لینا ہے بریڈ کا دوسرا پیس اس پر لگانا ہے ہم نے مایو نیز اور مایو نیز لگا کے بھی ہم نے اس کو اوپر رکھ دینا ہے اس کے ایک بندگو بھی کا میں نے پیس لیا اور وہ میں نے اس کے اوپر رکھ دیا آپ چاہو تو نہ رکھئے گا تو اس کے اوپر بھی میں نے ڈالا چکن چکن ڈال کے بھی میں نے اچھے سے اس کو کور کر دیا اوپر سے کچھ لوگ چکن کو ایسے بھی کرتے ہیں کچھ لوگ بوائل کر کے بھی ایگ اور مایو کے اندر مکس کر کے بھی لگا سکتے ہیں مجھے ایسے پسند ہے سینوچز تو میں نے ایسے بنا لیے مجھے اچھا لگا اس کا ٹیسٹ تو میں نے آپ کے ساتھ یہ ریسے پی شیئر کی تو آپ وہ چکن کے پیس اس کو ڈالیں اس کے اوپر لگائیں اور کچھ ٹماٹر رکھیں کھیرے رکھیں اور آپ چاہو تو اس کے اوپر کیچپ بھی لگا سکتے ہو مجھے کیچپ پسند نہیں ہے تو اسی لئے میں نے نہیں رکھا اسی طرح میں نے لاس سلائز رکھا اس کے اوپر میں نے ایگ مایو کا مکسٹر لگایا اس کے اوپر رکھا اس کو کاٹا کاٹ کے میں نے ٹوست کر لیا براؤن کلر کے لیے یہ یہاں پہ بلکل ریڈی تھا میں نے اس کو سوف کر دیا اور آپ کو ویڈیو پسند دیئے ہو تو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے اور اللہ حافظ